اسلام علیکم ناظرین میرا نام صرف راز احمد ہے ماسک گلوبل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اس سے پہلے بھی ہم بلو ورڈ سیٹی کے حوالے سے جتنی بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہیں جو بھی نئی پولیسز آتی ہیں تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ اس سے برپور فائدہ اٹھا سکیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بلو ورڈ سیٹی کا جرنل بلوک جو ہے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اور جرنل بلوک میں بھی ہم آہ فردر چار پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے جو نیو پولیسی آئی ہے جو نئی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے جو نیا ریلیف ملا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے آہ وہ چار پوائنٹ ہیں جی سب سے پہلا پوائنٹ ہے آہ ویو آف آل سرچارجز آن ڈیو انسٹالمنٹس جو سیکنڈ ہے سیکنڈ میں آہ سیف ایکزٹ فار جرنل بلوک کسٹمرز ٹھیک ہے اور جو تھرڈ ہے اس میں ہے مرڈنگ آف آلڈ بائی نیم ریزیسٹڈ فائلز اور جو فورت ہے اس میں آئے گا جی نیو ریٹس ایمپلیمنٹیشن آفٹر فیفٹین سپٹیمبر تو یہ چار پوائنٹ جو آج ہم نے ڈسکس کرنے ہیں اس ویڈیو میں سب سے پہلا جی کہ ویب آف آل سرچارجز آن ڈیو انسٹالمنٹ کیونکہ بلو ورڈ سیٹی کے جنرل بلوگ میں کچھ میمبرز نے جو بکنگ کروائی تھی صرف بکنگ میں ڈاؤن پیمنٹ پے کی تھی اس کے بعد انہوں نے انسٹالمنٹ پے نہیں کی یا کسی نے اگر کی ہیں تو کم کی ہیں ان کی ڈیو اماؤنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اس پہ بلو ورڈ سیٹی نے سرچارج کا مطلب ہے کہ فائن لگا دیا جرمانہ لگا دیا تھا تو اس پہ کافی سارے لوگوں کا یہ اتراز تھا کہ کرونا کے سچویشن ہے اس وجہ سے نہیں دے سکے ہمارے جتنے بھی مدھر پلائنٹس تھے جتنے بھی جنہوں نے مارے تھو بکنگ کروائی تھی یا کسی کے بھی تھو بکنگ کروائی تھی جو ان کا یہ کہنا تھا کہ کرونا کے سچویشن میں وہ پے نہیں کر سکتے انسٹالمنٹ تو اس پہ ہم نے بلو ورڈ سیٹی کی منیجمنٹ سے جتنے بھی ڈیلرز برادری تھی جنہوں نے ریالٹرز تھے سب نے ملکے بلو ورڈ سیٹی کی منیجمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ ان کے جو کلائنٹس ان کو رلیف دیا جائے بلو ورڈ سیٹی کی منیجمنٹ نے دس دس اکتوبر تک ٹائم دیا ہے کہ جن کی جتنی بھی ڈیو اماؤنٹ ہے وہ اگر دس اکتوبر تک اپنی ڈیو اماؤنٹ کلیر کریں گے تو ان کی اوپر جتنا بھی سرچارج لگا ہے جتنا بھی جرمانہ لگا ہے وہ ان سے نہیں لیا جائے گا وہ ویو آف کر دیا جائے گا لیکن اس کی بھی لاس دیڑ دس اکتوبر تک ہے دس اکتوبر تک آپ اپنی جتنی بھی ڈیو اماؤنٹ ہے اس کو کلیر کریں اس میں جی جو سیکنڈ نمبر پہ ہے جس پوائنٹ کو ہم ڈسکس کرنے ہیں وہ ہے جی سیف ایگزٹ فار جنرل بلاغ کسٹمرز اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ڈاؤن پیمنٹ پے گار دی لیکن اس کو پھر آگے کانٹینیو نہیں کر سکے یا کرنا نہیں چاہتے یا پھر کوئی بھی وجہ ہو سکتے کوئی مش گائیڈڈ ہیں کیونکہ بلو ورڈ سیٹی کے اگینسٹ مارکیٹ میں بہت سارے لوگ جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کی باتوں میں آگئے ہیں یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے تو اس پہ بلو ورڈ سیٹی نے ان ممبرز کے لیے بھی ایک بہت اچھا پیکیج دیا ہے بلو ورڈ سیٹی کے انانوسمنٹ ہے کہ بائے بیک کا کہ جتنے بھی ان لوگوں نے بوکنگ کروایا تھی اس میں جتنا بھی پیڈ ہے وہ ان کو ری فنڈ ہو جائے گا وہ اپنی فائل بلو ورڈ سیٹی کے کسی بھی آفیس میں لے آئیں اپنی اریجنل فائل اور اس میں جتنا بھی پیڈ ہے وہ ان کو ری فنڈ ہو جائے گا چھے مہینوں میں اور ہنڈل پرسنٹ ری فنڈ ہوگا جتنا بھی اس میں پیڈ ہے دیکھیں جب سے میں کام کر رہا ہوں مطلب ریل سٹیٹ میں یا جتنا میں نے سنا ہے جتنا میرا ایکسپیرینس ہے آج دن تک کوئی بھی ایسی سیٹی نہیں ہے کہ جس نے پہلی بات تو یہ ہے کہ بائی بیک نہیں کرتے ٹھیک ہے تو سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر کوئی بائی بیک کرتا بھی ہے کوئی بھی سیٹی اگر بائی بیک کرتی ہے تو اس میں ضرور کچھ نہ کچھ کٹنگ کرتے ہیں کوئی ٹوینٹی پرسنٹ کرتا ہے کوئی ٹوینٹی فائی پرسنٹ کرتا ہے ہنڈر پرسنٹ ری فنڈ کی کسی بھی سیٹی میں ہنڈر پرسنٹ ریفنڈ نہیں ہوتا تو بلو ورڈ سٹی کی بہت بڑی بات ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو جو لوگ اس کے اگینس پرپاگنڈا کرتے تھے تو ان کو آج جو ہے اس بات پر ان کو شرمنگی ہوگی کہ جو لوگ کہتے تھے کہ بلو ورڈ سٹی صرف جو ہے پیسہ پیسہ گھٹھا کر رہے ہیں یہ یہ کریں گے یہ یہ کریں گے مطلب مختلف باتیں تھی تو ان سب باتوں کو لے کے اگر اس پولیسی کو دیکھا جائے تو ان لوگوں کے موہ پہ مطلب بندہ کیا کہے کہ ان لوگوں کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ اگر بلو ورڈ سٹی ہنڈر پرسنٹ ریفنڈ کے ساتھ بائی بیگ کی پولیسی اللاؤز کرتی ہے اچھا جی اس کے بعد تھرڈ نمبر ہے تھرڈ نمبر پہ ہے جی مرجنگ آف اولڈ بائی نیم ریجسٹرٹ فائلز اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فائلز جو مطلب لوگوں نے لی مطلب ڈاؤن پیمنٹ پے کر دی لیکن اس کو کانٹینیو نہیں رکھ سکتے ان کے لیے ایک یہ بھی پولیسی ہے کہ وہ مرج کر سکتے ہیں دوسری فائلز میں اب مرجنگ کی پولیسی میں کیا ہے کہ اگر آپ کے نام پہ دو فائلز ہیں فرض کریں کہ ہم پانچ مرلے کو لے لیتے پانچ مرلے کی کسی بندے کے نام پہ دو فائلز ہیں لیکن وہ دونوں کو کانٹینیو نہیں کر سکتا وہ چاہتا ہے کہ میں ایک ہی فائل کی سولمنٹ پے کر سکتا ہوں ایک کو ہی کانٹینیو کر سکتا ہوں تو وہ دوسری فائل کو اس فائل کے اندر مرج کر سکتا ہے مطبع جو اس کی دو فائل ہیں ایک فائل کو دوسری فائل میں مرج کر لے گا مرج کے مطلب ہے کہ ازام کر دے گا جو اس میں پیڈ اماؤنٹ ہے وہ دوسری فائل میں جمع ہو جائے گا فور نمبر پہ ہے جی نیو ریٹ امپلیمنٹیشن آفٹر ففٹین سپٹمبر پندرہ سپٹمبر کے بعد نیو ریٹ امپلیمنٹ ہوں گے جنرل بلوک میں جنرل بلوک پانچ مرلے کی مثال لے لیں پانچ مرلے کی ابھی جو بوکنگ ہو رہی ہے وہ دس لاکھ نوے زار میں ہو رہی ہے جو نیو ریٹ اس کا آئے گا وہ گیارہ لاکھ نوے زار ہوگا پندرہ سپٹمبر تک آپ کی جو بوکنگ ہوگی وہ دس لاکھ نوے زار میں ہوگی جس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے نائنٹی نائن تھوزن پندرہ سپٹمبر کے بعد جو نیو ریٹ ہے وہ گیارہ لاکھ نوے زار پیہ ہوگا اور نیو ریٹ پہ آپ کی بوکنگ ہوگی یہ جو فور نمبر پوائنٹ ہے جو نیو ریٹ آ رہے ہیں یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہمیشہ جب بھی ریٹ ریوائز ہو جاتے ہیں تو پھر بہت سارے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اول ریٹ پہ بوکنگ کروا کے دیں تو پھر اول ریٹ ہمارے بس میں نہیں ہوتا ہم آپ کو اول ریٹ پہ بوکنگ نہیں دے سکتے تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ آپ پندرہ سپٹمبر تک جو بھی لوگ بوکنگ کروانا چاہ رہے ہیں وہ پندرہ سپٹمبر تک جنرل بلاک میں بوکنگ کروا لیں اس کے بعد ریٹ ریوائز ہو جائے گا اور اس ویڈیو کے لاس پر تمام میمبرز کو جنہوں نے ہمارے تھرو بلو ورڈ سٹی میں بوکنگ کروای ہیں یا کسی کے تھرو بھی کروای ہیں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو میں ان سب سے یہی ان کو مشروع دوں گا کہ آپ اگر جو بھی آپ نے بوکنگ کروای ہے اس کو کانٹینیو کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ضرور کانٹینیو رکھیں آپ اس میں جتنی بھی آپ کی انسٹالمنٹ ہیں اس کو ان کو پے کریں انشاءاللہ بہت ہی شارٹ ٹائم میں آپ کو اچھا ریٹارن ملے گا اور آپ کوشش کریں کہ بلو ورڈ سٹی کی سائٹ کا وزٹ کریں وہاں پہ آپ ڈیویلمنٹ دیکھیں گے تو آپ خود ہی آپ کا اپنا دل کرے گا کہ آپ اس میں انسٹالمنٹ دیں آپ اپنی مدد جو بھی آپ نے بوکنگ کروای ہے اس کو کانٹینیو کریں کیونکہ ڈیویلمنٹ اس لیول پہ ہو رہی ہے کہ پنڈی اسلامباد کا اور کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جس میں اتنی تیزی سے ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے میرا تو آپ کو یہی مشروع ہے کہ اگر آپ کانٹینیو کر سکتے ہیں تو اپنی جو بھی بوکنگ آپ نے کروای ہوئی ہے اس کو کانٹینیو کریں ری فنڈ سے آپ کو وہی اماؤنٹ ملنی ہے جتنی آپ نے پے کی ہوئی ہے تو اگر آپ تھوڑا سا اس میں اور صبر کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا ریٹرن آپ کو ملے گا باقی جی آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو لائک کریں تاکہ جتنی بھی اپ ڈیٹ ہیں بلو ورڈ سٹی کے حوالے سے یا راول پنڈی اسلامباد کے جتنی بھی آن گوئنگ ہاؤزنگ پروجیکٹ ہیں ان سب کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں اسلام علیکم